بھارت کا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا منصوبہ بنقاب پاکستان نے شواہد فیش کر دیئے وزیر خانچہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مشترکہ پریس کانفرنس میں جوزیہ پیش انکشاف کیا کہ بھارت ریاستی دیشتگردی کو ہوا دے رہا ہے رو اور دیگر بھارتی ایجنسیاں انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں مزید خاموش رہنا پاکستان اور خطے کے عمد کے مفاد میں نہیں رو اور ڈی آئی اے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ پاکستان کے اندر دیشتگردی کو فائننس کر رہی ہیں ان کا واضح پلان ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی ایک اکنامک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے سی پیک منصوبے کو خراب کرنے کے لیے بھارت اب تک اسی عرب روپے خرج کر چکا ہے وزیر خارجہ کا انکشاف ترجمان پاک پوش نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر میں شورش پھیلائی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں قوم پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے انڈیا is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing آزاد جمعین کشمیر and گلگت بلتستان tangible evidence indicates that raw is involved in planting ideas in آزاد جمعین کشمیر to target civilians and military personnel بھارت دہشت گردوں کی تربیت اور انہیں اسلحہ فرام کر رہا ہے ترجمان پاک فوج کا انکشاف کہا غوانستان میں بھارتی سفارتکار پاکستان میں دہشت گردی کے سہولتکار ہیں raw کے کارندوں کے نام دستاویزات اور فون نمبرز بھی دکھائے خطوط اور آڈیو کلپز بھی پیش تو مجھے تو وہ کاروائی چاہیے جس کی خبر مجھے خبروں سے سنائی دے ٹی وی سے سنائی دے انٹرنیٹ سے سنائی دے اکھباروں سے سنائی دے اگر کچھ گرد تو ہوتا ہے مودی سرکار کا جنگی جنون برقرار لائن آف کنٹرول پر گولہ باری اور فائرنگ چار شہری شہید بارہ زخمی ہو گئے سماکی ٹیم کا دورہ ہولناک مناظر سے روح کانپ گئی موسیقی